میری ریکوائرمٹس پر پورا اترتے ہیں آج میں آپ کو تھوڑا ساپنے لون کا بھی ٹور دوں گا یہ باہر بیٹھ کے لون میں بابا کو شوق ہوا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو وائی بی آر کی دنیا تو کیا حال ہے جی آپ سب کے تھوڑی سی مجھے لیٹ ہوگی ویلوگ دانے میں کیونکہ بس کچھ مصرفیات تھی بیلی مصرفیات آج جی ہم بات کریں گے جو ہے نا میں نے لگایا اکر اپوک اگزاست وائی بی آر میں تو وہ دکھاؤں گا کہ اس کی ساؤنڈ کیسی ہے اور اس کی جو ہے وہ لک کیسی ہے وہ تو لکت آپ کو دیکھ کے باتا چل جائے گا تو چلی ابھی اپنے آپ کو دکھا توں کونسا اگزاست لگایا ہے تو یہ ہے جی وہ اکر اپوک اگزاست اور یہ جو تھوڑا سا یونیک قدر لیا ہے میں نے اکثر لوگ جو ہے وہ کاربن فائبر جو ہوتا ہے اس میں لیتے ہیں یہ مجھے نا بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے یہ بیک کر لیا اور اس کا قدر بھی بڑھا نا میچ کر رہا ہے ہر بیک کے ساتھی میچ کرے گا ریڈ بائی کو تو اس پر وزادہ میچ کرے گا تو اس کے ساؤنڈ جو ہے وہ میں چاہتا تھا کہ نا ساؤنڈ ایسی ہو کہ جو لوگوں بھی تنگ نہ کریں اور مجھے بیٹھے اوپر بھی تنگ نہ کریں اور یہ سیم میری ریکوائرمنٹس پر پورا اترتا ہے یہ ایسی پروجیکٹ دیکھا میں نے پہلے تو آپ کو پتا ہے ایسی پروجیکٹ کی بہت زیادہ کان پھاڑ آباز ہوتی ہے اچھی تو ہوتی ہے لیکن میرے حساب سے اس کی بہت زیادہ آباز ہوتی ہے پھر ایچ کیس دیکھا ایچ کیس والا جو لاج اگزاز تھا تو وہ مجھے مل نہیں رہا تھا اویلیبل نہیں ہو رہا تھا اس کی بھی بڑی بیس والی ساؤنڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ میں نہیں نہیں سکا ایک چھوٹا والا مل رہا تھا سیڈی سیونٹی والا تو وہ آپ کو پتا ہے پھر اس کی آواز جو ہے کتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اور یہ پھر ایک راپوک مل رہا تھا اور اس کا فائدہ ایک یہ بھی تھا کہ اس میں ڈی پی قدر لگا ہوئے نا تو آرام سے جب میرے بابا نے چلانا ہویا اچھا ڈی پی قدر ضرورت ہی نہیں ہے اس کو اس کی اتنی کام آواز مطلب اچھی آواز اور بیس والی آواز ہے کہ ڈی پی قدر بہت کام مجھورت پڑتی ہے اس پر شاید کوئی لمبے سفر پر جانا ہوگا لانگ روڈ پر پر شاید پڑے لیکن سیٹی میں بہت مزہ آتا ہے اس پر رائٹ کرنے کا آپ کو میں اس کی اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا ساؤنٹ ٹیسٹ بھی کرواؤں گا اچھا ایک بات پوچھنی تھی آپ سے آگر آپ کو پتا ہونا یہ دیکھیں نا یہ چیز ہے نا یہاں پہ جب کوئی بیٹھتا ہے نا پیچھے تو اس کا یہاں پاؤنٹ آچ ہوتا ہے تو یہاں کیا ایسا لگائیں کہ یہ خراب نہ کیونکہ اس پر ہلکا لکے سکریچز بڑھ رہے ہیں اور ڈینٹ بھی آ رہے ہیں تو آپ مجھے سجیسٹ کریں میں کہاں پہ میں سٹیکر لگاؤں تو کہیں یہ سٹیکر اوپر برن ہو کے سلنسل ہی نہ خراب کر دیں تو آپ کا کیا اس بارے میں آئیڈیا ہے مجھے آپ ضروری بتائیے گا کوئی نئی چیز ہے نا پھر ہلکا لکا سکریچ بھی دل پہ لگتا ہے تو ابھی اندر ہم نے ابھی اب سبزیاں لگائی ہوئی تھی وہ آپ کو تھوڑی سے دکھاتا ہوں میں ایسی اندر میں تھوڑا سا باک کر رہا تھا تو یہ آج میں آپ کو تھوڑا سا اپنے لان کا بھی ٹور دوں گا ہم نے جو ہے وہ جو ہے سبزیاں جو ہے لگائی ہوئی ہیں تو ابھی کچھ ہی ہمیں دیر ہوئی ہے ہم نے یہ لگائی ہیں لکے جو ہے نا فریش چیزیں ہم اپنی چیزیں ہم خود دے جا کہ نہ استعمال کر سکیں اور آج کل کا پتہ تو ہے آپ کو کیسی کیسی آتی ہیں پانی کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں اکثر دیکھا ہے گٹر کے پانی سے بھی بہت سبزیاں اگری ہیں تو اس سے اچھا کہ ہم نہ اپنے جو تھوڑا سا چھوٹا موڑا بھی لان ہو اس میں ہم جو ہے کر لیں تو یہ ہے جی دھنیا تو یہ دھنیا جو ہے وہ تقیبن ہر چیز میں استعمال ہو جاتا ہے اور یہ ہے جی بھنڈی ہم نے یہ ابھی ابھی لگائی ہے دیکھتے ہیں یہ کب تک اگتی ہے ابھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ ابھی شروع کیا ہے اور یہ جو لگا ہے پدینہ چٹنی بنانے کے کام آتا ہے اور یہ ہم نے جی بھنگن لگائے ہیں اور یہ وائٹ بھنگن ہے یہ انڈے نہیں ہیں تو کیوں ناچو مرے وائٹ بھنگن ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ پیاز ہوگ رہے ہیں ہمارے پیاز بھی کافی ہے صحیح ہو گئے ہیں ہم نے پہلے بھی نکالے بھی تھے اور یہ جو لاس چیز رہے گی ہماری ٹیماتر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے تھوڑے بہت ریڈ ہو گئے ہیں وہ دیکھیں وہ آگے پھر لگا ہوا ہے اور ہم نے کچھ توڑ کے بھی رکھ لی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فریش فریش ٹیماتر ہیں ہمارے اپنے اور اس پر کوئی سپریو وغیرہ نہیں ہوا اس کا یہ بڑا فائدہ ہے اور جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہیں ہم آرام سے دوڑ کے استعمال کر لیتے ہیں یہ آرگینک سبزی ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی تو میرے بابا جو ہیں چائے بنا رہے ہیں باہر بیٹھ کے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ باہر بیٹھ کے لون میں بابا کو شوق ہوا بنا لیتے ہیں چائے بابا نے کہا کہ آج چھٹی ہے آخری چھٹی ہے اور موسم بڑھا اچھا ہے صبح صبح کا تو آج فل دیسی مول بنا لیتے ہیں باہر کا تو یہ چھوٹے سی ویڈیو تھی آج کی دکھانا تو ہے اکرپوک تہلے کے سارا کوئی دکھا دی میں نے تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے کے ساتھ مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ